اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم چارے دوستوں آج ہم جانیں گے کہ فٹی جینز پہن کر یا فٹی پینٹ پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے کیا فٹی جینز یا پینٹ پہن کر نماز پڑھیں تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی انہی سوالوں کا جواب آپ کو اس ویڈیو میں ملے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ یادی آپ میری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے یارے دوستوں آج کل لوگ جو فٹی ہوئی جینز یا فٹی ہوئی پینٹ پہنتے ہیں جو کی گھٹنوں سے فٹی ہوتی ہے یا جانگ سے فٹی ہوتی ہے اس جینز کو دیمیج جینز بھی کہتے ہیں تو دیمیج جینز پہن کر یا فٹی جینز پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے بعض لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو اس فٹی ہوئی جگہ پر رومال یا کوئی کپڑا باندھ لیتے ہیں تو اس کپڑا باندھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے یارے دوستوں آپ یہ سمجھ لیں کہ ایسی کنڈیشن میں نماز ہو جائے گی اس میں کوئی دکت نہیں ہے کیونکہ شریعت کا جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ کپڑے کا چوتھائی حصہ اگر کھلا ہے تو نماز نہیں ہوگی جو جینز پھٹی رہتی ہے یا پینٹ پھٹی رہتی ہے وہ کپڑے کے چوتھائی حصے کے برابر پھٹی نہیں ہوتی ہے بلکہ چوتھائی حصے سے کم پھٹی ہوتی ہے تو ان صورتوں میں نماز تو ہو جائے گی اس سے نماز میں کوئی کراہت نہیں ہے لیکن آپ یہاں بات یاد رکھیں کہ شریعت ایسے کسی بھی کپڑے پہننے کی اجازت نہیں دیتی ہے جس سے دوسرے کی مشہبت ہو مسلمان کے لیے ہے کہ شریعت جس کپڑوں کو پسند فرماتی ہے ویسے ہی کپڑے پہنے جیسے کرتا پیجاما کھان ڈریس پھٹانی ڈریس پورتہ اور لنگی وغیرہ وغیرہ کسی زمانے میں پھٹے کپڑے بھکاری لوگ پہنتے تھے آج کل لوگ صرف اپنے آپ کو پھول دکھانے کے چکر میں ایسے پھٹے کپڑے یا جینس پہن لیتے ہیں حقیقت میں یہاں بھی دماغ سے بھکاری ہی ہیں جو کی مال دولت ہونے کے بابوجود بھی ایسے پھٹے کپڑے پہنتے ہیں غریب یدی پھٹے کپڑے پہنے تو وہاں بھکاری ہے اور یدی امیر پھٹے کپڑے پہنے تو یہاں فیشن ہے غریب مانگے تو بھیک ہے امیر مانگے تو دہیز ہے پیارے دوستوں یاد رکھیں کہ یدی آپ کو اللہ نے اتنی دولت دی ہے کہ آپ اچھے اور اسلامی لباس لے سکتے ہیں تو وہاں لے لیں اتنے ہی میں اتنے ہی پیسے میں پھٹی جینز یا بےہودہ کپڑے نہ لیں امید ہے کہ آپ کو یہاں مسالہ سمجھ آ گیا ہوگا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا علیو شویہ باس